بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں نو مائی کے واقعات کے بعد سے جو کچھ ہوا اور امنان خان پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ایک دفائی پوزیشن پر ہے آج دھکے چھپے لفظوں میں تو امنان خان کہتے رہے کہ انکوائری ہونی چاہیے پتھا لگنا چاہیے کہ اصل میں یہ کس کا منصوبہ تھا لیکن آج پہلی مرتبہ امنان خان نے ایسا لگتا ہے کہ ان کا سبر جواب دے گیا ہے یا بہت انہوں نے جو ہے وہ جب ان کے اوپر دو سو کے قریب مقدمات ہونے لگے ہیں تو لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ امنان خان نے آج اس پر واضح طور پر جواب دیا ہے اور سخت ترین الفاظ میں سخت ترین الزام آئیت کیا ہے یہاں تک کہ امنان خان نے یہ کہہ دیا کہ نو مائی کی سازش خود اسٹابلشمنٹ نے حکومت کے ساتھ مل کر تیار کی تھی یا حکومت اسٹابلشمنٹ کے ساتھ مل کر تیار کی تھی اور امنان خان نے یہ بھی الزام لگایا ہے یا امنان خان کا یہ بھی موقف ہے کہ پہلے سے تیہ تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اس کا بردہ ملائے گا اور اس کے نتیجے میں یہ بلڈنگ جلائی جائے گی یہ پہلے سے پلان منایا گیا تھا یہ امنان خان کا ماننا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان سخت ترین حالات میں امنان خان کا اسٹابلشمنٹ پر ایک اور اسٹابلشمنٹ کے لیے سخت ترین بیان ہے اور ایسا لگتا ہے کہ نو مئی کے واقعہ سے پہلے امنان خان جس طرح سے اسٹابلشمنٹ کو پر تنقید کر رہے تھے دوبارہ سے آج اس گیاب کے بعد آج انہوں نے دوبارہ وہی سخت ترین الفاظ استعمال کی ہیں کیا کہا ہے امنان خان نے زیادہ سن لیں پہلے پھر اس میں بات کرتے ہیں تفتیش کیا آتی جی کہ نو مئے کو بہت بڑی سازش ہوئی اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے میں نے ان کو کہا سازش ہوئی اس میں کوئی شک نہیں وہ سازش تھی لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز یہ تیس سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جو کہ عرب و کھرب و پتی بن گئے ہیں جبکہ ملک مکروز ہو گیا ہے یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے اور ان کو فائدہ کس نے کروایا ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی پاکستان سے ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے کہ یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویشلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بیلڈنگ جلانی ہے اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنڈ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا دو تین چیزیں بڑی سخت کہیں ہیں عمران خان نے ایک تو وہ یہ کہتے ہیں یہ لیکن دو مہینے سے ایک بیانیاں پورا آپ جانتے ہیں کہ جو بیلڈنگ زلائے گئی ہیں اس کے بعد پھر کس نے سخت حالات ہوئے گرفتاریاں دس ہزار کارکن گرفتار عمران خان دعویٰ کرتے ہیں تو آج دوبارہ سے انہوں نے بہت سخت بات کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ مل کر سازش تیار کی مجھے کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے میں کہتا ہاں ہوئی ہے مگر آپ لوگوں نے تیار کی ہے اور مجھے پکڑنے کا اور اس انداز میں گرفتار کرنے کا مقصد ہی ہے تھا کہ اس کا ردعمل آئے اور اس ردعمل کے نتیجے میں آپ پہلے سے تیار بیٹھے کے تھے کہ ان بیلڈنگز کو جلائیں اب یہ عمران خان نے کہہ دیا ہے لیکن اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوا ہے نون لیگ کو اور موجودہ حکومت کو اور وہ کہتے ہیں کہ جس سے انویسٹیکیشن ہوگی وہ اس پر ثابت کریں گے دوسرا ان کا بیان ہے وہ اس سے بھی سخت ہے اور اسی تقریب میں انہوں نے جنرل فیصل نصیر جو فوج کے اہم ترین افسروں میں سے ایک ہیں اور اس وقت ڈی جی سی کے عہدے پر فائز ہیں جنرل فیصل نصیر کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے عمران خان نے یہ پھر اگین میں کہوں گا کہ ایک بہت سخت بیان ہے جون کی طرف سے آیا ہے سنیے یہ بھی ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا تو یہ ہے مطلب اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی کہ ہم کوئی کم ہی ہیں اس ملک میں کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آئر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے بھئی مجھے صرف وہ پہلی جی آئی ٹی میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروا ہے میں نے کہا آپ نے جو کوئٹا میں چار گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل اس کے اوپر تفتیش کی تھی کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر تیس سو دو کا قتل کا پرچہ ڈال دیا ہے کیا جب زلی شاہ جب مرا تھا تو تین دن میرے اوپر تین سو دو جب قتل کا پرچہ لگائے تھا آپ نے تفتیش کی تھی تو جب ایف آئی ار کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا نا آجا آپ کو یاد ہوگا جن جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے عمران خان اس دن ٹی وی بے خبریں چلی تھے کہ عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جن فیصل نصیر کے حوالے سے کیا ثبوت تھے جو ایف آئی ار درج کروانا چاہتے تھے ٹی وی پر خبریں چلیں کہ عمران خان نے جواب دیا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ بھئی جب آپ میرے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروانے تھے ایک وکیل کا تو کیا آپ نے اس وقت کسی سے ثبوت مانگے تھے جب ان کا بیٹا وکیل کا بیٹا آیا کہ عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروانے تھے تو کیا ایف آئی ار کرانے سے پہلے ثبوت مانگے تھے پہلے ایف آئی ار درج ہوتی ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو جب میں نے انویسٹیگیشن ایف آئی ار کرانا چاہیے تو مجھ سے کوئی ثبوت مانگے گئے ہیں اور اسی طرح سے اپنے کارکن زلے شاہ کا بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کی ایف آئی ار مجھ پہ درج کروانے کی تو کیا کسی نے ثبوت مانگے تھے کہ میں نے کیسے اسے قتل کر آئے ہیں تو ان تمام چیزوں پر اور پھر جنرل فیصل نسیر کا نام لے کر انہوں نے سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایک جنرل پر تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ملک سے غداری ہے تو بہرحال یہ ان کا نکتہ نظر ہے اس میں جو مجھے سیکریفیکنٹ بات لگ رہی ہے وہ یہ کہ نو مائی کے واقعات کے بعد سے پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ عمران خان نام لے کر سخت تنقید کر رہے ہیں اور براہ راس اسٹابلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں بلکہ سازش کا حصہ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود سازش تیار کی میرے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے اور میرے مجھ پر مقدمات مزید درج کرنے کے لیے اور پارٹی کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کا یہ موقف ہے تو بہرحال اگین ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو اندادہ ہوا ہے کہ ان پر جو سخت ترین وقت اب نہ صرف ختم نہیں ہو رہا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے مقدمات کی تعداد بڑھ رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ حتمی طور پر بنایا گیا ہے اور عمران خان کو ناہل بھی کرنا ہے تو عمران خان یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کہ مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں ان کی کارکنان خواتین گرفتار ہیں اور پارٹی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی تک ختم نہیں ہو رہا تو اس کے بعد انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے دوبارہ سے سخت ترقیر شروع کر دیا اب آپ دیکھئے کہ کارکنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کارکنان کو تو چھوڑیے وہ جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا تھا ان کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے جمشید اکبالچیما کی ٹویٹ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیکٹریوں سے لے کر دیری فارمز تک پنجاب پولس مسلسل حجاثہ کرنے میں مصروف ہے دیری فارمز میں بے زبان جانمر ہوتے ہیں اور ان کے خوراک کا بندوبست کرنے والے ملازمین تک کو بھی ڈرادھمکا کے بھاگے پر مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان کے کامیاب ترین بزنس مین ہونے کے باوجود آج ہم اور ہمارے بچے بے گھر ہیں کیونکہ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی وہ ہمارے گھر سے ویگو ڈالے اور لینڈ کروزر سے لے کر ہمارے دیری فارمز کا دودھ تک چوری کرنے میں مصروف ہیں پاکستان کو محبے وطن شہریوں کے لیے اتنا تنگ نہ کریں کہ عوام کا اس عظیم ملک سے بھروسہ اٹھ جائے ہمارے گھروں پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں ہمارے بچے دربدر ہیں ہمارے گھروں پر پولس جیرے ڈال کے بیٹھی ہے ہمارے پارٹنرز جن کا سیاستہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ان کے بچے بھی اٹھا لیا گئے ہیں اور مطالبہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے بیانات دیے جائیں ہمارا حکمرانوں کو جواب یہ ہے کہ نہ تم خدا ہو اور نہ خدا کے بھیجے اتار ہو کہ تمہارے اکامات کی پابندی واجب ہو تو جمشید اکبال چیمہ جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے دل سے نہیں چھوڑی یا انہوں نے الگ سے کوئی دوبارہ آپ کوئی پارٹی جو نہیں کی اس کے پاس آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے ان کے گھر سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سی سی ٹی و فوٹیج بھی جاری ہوئی تھی کہ ان کے گھر سے گاڑیاں اور بیگو جو ہے وہ لے جائے گئی ہیں ان کی گاڑیاں زیادی گاڑیاں جو ہے وہ لے جائے گئی ہیں تو آج انہوں نے یہ آپ نے سن لیا کہ دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ الزام آیت کر رہے ہیں کہ ان کا کاروبار بلکل ٹھپ کیا جا رہا اور کاروبار چلنے نہیں دیا جا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی صورتحال جو باقی لوگوں پر ہے ہماد عظر بھی اس طرح کی ٹویٹس کر چکے ہیں اب یہ اسلام اقبال بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کے دور پارک رشتدار اور رشتداروں کے خواتین بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا کہ ان کے ساتھ بھی ان کے گھروں میں گز کر بدتمیزی کی جاری ہے بدسلوکی کی جاری ہے تو یہ اسلام اقبال لکھ چکے ہیں اور باقی لوگ تو ایسی صورتحال میں شاید عمران صاحب کو یہ راستہ نظر آیا ہے کہ وہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں یہی ان کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے مسلسل تنقید کر کے کارکونوں کا ذہن بنایا ان کے ذہن سازی کی اور ان کارکونوں کا ذہنی طور پر تیار کیا اور ان کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کیا کہ جو آہم تنصیبات ہیں آرمی تنصیبات اور گھر ہیں ان کے اوپر جا کے حملہ آور ہو جائیں تو یہی ان پر عمران صاحب کو الزام ہے اور آج پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کی یہ سٹرائٹیجی جو ہے ان کو کتنا فائدہ یا نقصان پہنچائے گی لیکن بہرحال یہ ایک اہم ترین چیز ہے جو میرے نزدیک آج ہوئی ہے اب آجائیے ذرا ایک دو اور چیزوں پر اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں دیکھئے این کیون پیپلز پارٹی نے مشترکہ حکمت عملی بنا لی ہے اور حکمت عملی یہ بنائی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے ان کو کراچی میں یعنی خیبر پخونخواہ میں تو آپ نے دیکھ لیا میں نے کل بھی بات کی آج بھی بات کی تھی کہ خیبر پخونخواہ میں جو حکومت دگران حکومت بنی ہے اس پر سب نے آپس میں حلبہ بانٹ رکھا ہے ایک کہتا ہے کہ تین پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے وزیر ہیں این پی کہتی ہے تین ہمارے ہیں اور نولی کہتی ہے کہ تین ہمارے وزیر ہیں تو یہ حکومت کیا ہوئی یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی نگران حکومت تو نہ ہوئی اب اسی طرح کا سیٹ اپ سندھ میں بنانے کی کوشش کی جاری ہے جہاں پر اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا تھا اور اس اپوزیشن لیڈر کو جس نے حلیم عدل شیخ نے خط بھی لکھا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں تو مجھ سے مشاورت کا آغاز کیا جائے نگران سیٹ اپ کو لانے کے لیے لیکن ان کو ڈرا دھمکا کر اور دباؤ ڈال کر آپ جانتے ہیں پہلے ہی جو پی ٹی کے لوگ ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں کچھ پارٹی کچھ غائب ہیں کچھ گرفتاری کے در سے روپوش ہیں کچھ کاروبار کے در سے روپوش ہیں کاروبار کے در سے وفاداری بدل کے بیٹھے ہیں ایسے میں اکیس سیٹو والی پیپلز پارٹی اپنا لانا چاہتی ہے اکتیس سیٹو والی طریقہ انصاف کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اب اقلیت میں بدل جائے گا اور ایمکیم اپنا امیدوار لا رہی ہے رانا انسار نامی خاتون جو ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے اور غالباً یہ خاتون نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن رانا انسار جو ہے ان کو اپوزیشن لیڈر لایا جا رہا ہے اچھا اب اپوزیشن لیڈر جو ہے ایمکیم لے کر آ رہی ہے کیوں تاکہ جو کیئر ٹیکر سیٹو پہ اس میں اپنی مرضی کے وزیر اپنی مرضی کا چیف منسٹر لگایا جا سکے تو آپ دیکھیں گے کہ ایمکیم اور پیپلز پارٹی مل کر یہ حلوہ کھائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے پندرہ کی کیابنٹ بنانی ہے دس وزیر ہم لگا لیتے ہیں پانچ ایمکیم والو تم لگا لو ہم حکومت میں دس ہم لگایں گے اور چیف منسٹر بھی مل بانڈ کے لگا لیتے ہیں طریقہ انصاف کا پتہ گھول کر دیتے ہیں تو یوں ایک اور سازش یا ایک اور پیچے کے خلاف ایک اور حکمت تیار کر لی گئی ہے تاکہ خود مل بانڈ کے خواہ جا سکے ایک دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اب مردم شماری ہوئی ہے نئی مردم شماری اس مردم شماری کے مطابق ایمکیم کا پرانا مطالبہ یہ رہا ہے کہ صحیح کاؤنٹ کریں اب اگر صحیح کاؤنٹ ہوا ہے تو ایمکیم کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ نئی مردم شماری کے مطابق election ہوں لیکن اگر نئی مردم شماری کے مطابق election ہوں گے تو پیپرز پارٹی چونکہ نہیں چاہتی تو پیپس پارٹی کی مخالفت کر کے وہ یہاں پر گوڑی گوڑی کھیل نہیں سکتے تو یا اپنا موقف چھوڑیں گے یا پھر اپنا جو کاؤنٹ ہے وہ چھوڑیں گے تو ایم کیم اب دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہے نئی مردم شماری کے مطابق جاتی ہے یا پرانی مردم شماری کے مطابق جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں جناب چل رہی ہیں آخر میں آخری ڈیڑھ منٹ میں میں آپ کے ساتھ آج کی کتاب کا ذارہ کرا دوں یہ کتاب ہے جی بھٹو کے آخری 323 دن یہ کرنل رفیو دین صاحب اس کے رائٹر ہیں یہ کتاب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کرنل رفیو دین صاحب جو ہے یہ راولپنڈی جیل کے سابق سیکیورٹی سپریڈنڈڈ رہے ہیں اور بھٹو کے آخری 323 دن کے چشم دید دواں ہیں یہ کتاب کرنل رفیو دین جو کہ مارشل اور ایڈمیسٹریٹر کی طرف سے ہیں وہاں پر ڈیوٹی پر تھے اور سیکیورٹی سپریڈنڈڈ تھے لیکن اس کے باوجود کتاب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھٹو کے ہمدردوں میں سے تھے یا ان کو بھٹو سے ہمدردی تھی اور اس کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ بھٹو کے جیل میں آنے یعنی جب ان کو جیل میں لائے گیا اور سے پہلے جس طرح سے وہ جیل تیار کی گئی کہ زمین پہ بھی کنکریڈ بچھائی گئی چھت پہ بھی کنکریڈ بچھائی گئی دیواروں میں بھی کنکریڈ بھری گئی تاکہ کوئی سرنگ کھود کے یا چھت پھاڑ کر بھٹو کو اڑا لینا جائے اور اس کے بعد پھر جب جب ان کی بیگم ملاقات کرنے کے لیے آتی رہی ہیں بھٹو کے ساتھ ناشتے پر یا باہر لون میں چہل قدمی کے دوران کرنل افیو دین کی کیا باتیں ہوتی رہیں بھٹو صاحب کس طرح سے سمجھتے رہے کہ نہیں ان کو پھانسی نہیں دی جا سکتی وہ تو اتنے بڑے لیڈر ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی باہر سے آئے گا چھوڑا کے لے جائے گا بھٹو صاحب کس طرح سے خود دھوکے کا شکار رہے اور ان کو لگتا رہا کہ ان کے مشکل دین ٹل جائیں گے پھر کس کس طرح سے انہوں نے بھوکھڑتا لیں کی اور سب سے اس کا جو دردنات چپٹر ہے وہ آخری چپٹر ہے جس میں انہوں نے آخری ملاقاتیں اور پھر پھانسی کا منظر پورا بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ظلفکار علی بھٹو کو آخری آخری دن جو ملاقاتیں کرائے گئیں نوست بھٹو مسلسل ڈھائی گھنٹے کی ملاقات میں روتی رہی ہیں خاموش بیٹھی رہی ہیں اور بنظیر بھٹو بھی روتی رہی ہیں پھر کس طرح سے بھٹو صاحب نے آخر میں وسیعت کے آخری رات ان کی کیسی گزری اور کس طرح سے انہوں نے وسیعت کے لیے کاغذ مانگا کاغذ لکھتے رہے پھاڑتے رہے لکھتے رہے پھاڑتے رہے اور کچھ بھی پھر وسیعت کے طور پر لکھ کر نہ جا سکے آخر میں وہ سو گئے یا بقول ان کے جو ڈاکٹرز کو بلا کر لائے وہ جاگ نہیں رہے تھے اٹھایا گیا تو اٹھ نہیں رہے تھے آخری دن میں بھوڑ کر تال پہ تھے بہت نحیف ہو گئے تھے ان کو پھر جب لے جایا گیا ان کے ہاتھ میں گھڑی تھی وہ پھانسی کے فوراں بعد تارہ مسیح نے وہ گھڑی اور انگوٹھی چوری کر لی آدھا گھنٹہ تک ان کی لاش کس طرح سے لٹکی رہی آخر میں کرنل رفیو دین نے ان سے جب کان میں کہا پوچھا کہ کوئی وسیعت کرنی ہے تو انہوں نے کیا کہا اپنی وائف کے بارے میں کہ پیٹی مائی وائف لیفٹ تو بہت دردناک طریقے سے جو ہے وہ یعنی جو لوگ بھوٹو کے فلسفے کے حامی نابی ہوں یا زلفگار علی بھوٹو کے جو ہے وہ بہت پیروکار نابی ہوں وہ بھی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھوٹو سے اور آخری چیپٹرز پڑھنے کے بعد بھوٹو سے ضرور ہمدردی محسوس کرتے ہیں اور ایک دو دن تک تو آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے پوری تو ایک دو دن تک آپ اس کے حسار میں مبتلا رہیں گے میں تو رہا تھا جب میں نے یہ کتاب پڑھی اور ایک سے زائد مرضبہ پڑھی تو یہ ایک ایسی دیکھیں کتاب ہمیشہ رائٹر کے ساتھ پڑھنی چاہیے اس لیے میں ایک عام آدمی کے یہ تجربہ یہ نے لکھی ہوتی تو شاید دی امپورٹن نہ ہوتی چونکہ کرنل رفی الدین خود ماں پر موجود تھے اور چشم دید گواہ تھے ہر وقت اور پھانسی کے وقت بھی موجود تھے اور آخر میں جب ان کی لاش کا طبی مہینہ کرے کے لیے ڈاکٹر آیا اور پھر ان کی ڈیڈ بوڈی کو جب آگ روانہ کیا گیا تو اس وقت تک وہ موجود تھے تو ہر چیز کے وہ چشم دید گواہ ہیں اور آخری رات کے بھی انہوں نے کہا کہ سات دن میں انہوں نے کہا نہیں سات گھنٹے میں تو بہت اس کے بعد ان کے کیا چہرے کے تاثرات تھے اور کس طرح سے وہ سٹن ہو گئے اور کس طرح سے انہوں نے رسپانڈ کیا اور کیا خاموش آئنے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا تو یہ سب اس کتاب میں لکھا گیا ہے اور پہرے خیال میں ایک بہت شاندار کتاب ہے بھٹو کے آخری جیل کے حالات کو سمجھنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ